واصف علی واصف نے نا اپنی کتاب کے اندر لکھا یہ نعرے سے بات یاد ہے پھر ماں تو موضوع کی طرف کہتے ہیں ایک جوان نا ایک بابے کے پاس چلا گیا کہنے لگا کوئی وظیفہ دا سوزور دا دیدار ہوئے ہیں ہاں کوئی وظیفہ بتائیں نبی پاک علیہ السلام کا نا دیدار ہو جائے ہیں اب وہ بابا بتا نہیں کیڑی کیفیت کے اندر تھا یا کونسی آلت آرہی تھی کہنے لگا جا تو دودھ پی آگا دیدار ہوئے گا ہے اب مجھے خود بتاؤ ہے کہ دودھ کدھر ہے دیدار کدھر ہے سمجھ آتی ہے کوئی بات اب وہ کیا تھا انہیں کیا بابے اور روے گالا کیے ہوئے چکو جہا ہے کہ دودھ پیاں گا واقعی دیدار ہو جائے ہیں اب اس نے اسی نیت کے ساتھ دودھ پینا شروع کر دیا مدینہ علیہ دیدار کران گیا ہے آئے آئے مدینہ والے خواب دے اندر تشریف لے کے آن گیا ہے اب وہ کیا تھا نیت ستھری تھی ہے عقیدہ پختہ تھا اس نے دودھ پینا شروع کیا ابھی ہفتہ بھی نہیں گزرا رسول اللہ خواب کے اندر تشریف لے کے آئے کرم نوازی فرمائی دیدار کروایا اب وہ جو جوان تھا نا وہ جب دیدار ہو گیا تو آیا انہیں کہا جناب بڑے پہنچے دیو تو سی تو ساں جڑا وظیفہ دسیہ سی پیتا ہے دودھ دیدار ہو گیا ہے اب اس کو بھی یقین نہ آئے میں نے تو اس کو ٹالا تھا یعنی کہ اپنے اسے اتارا تھا کہ جا دودھ پیا کر جا کے واقعی کرم ہو گیا ہے اب جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلاة والسلام رات کو اس کی خواب کے اندر آئے وہ فرمایا کوئی اخلاص دنال دودھ بھی پی لے اسی دیدار کروا چھڑ لیا ہے کوئی اخلاص بندے کے اندر ہونا تو یقین کرو بڑا کرم ہو جاتا ہے بڑا فضل ہو جاتا ہے لیکن کوئی اخلاص پیدا کرے تو صحیح ہے تو حضرت عبدیبی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے یہ دیکھو یار چھوٹی بات نہیں ہے چھوٹی بات نہیں بندہ کسی کو دیکھے نا کہ امامہ شریف پینا ہوا ہے سنت رسول رکھی ہوئی ہے تو بندہ کہتا ہے یار یہ رسول اللہ سے معبت کرنے والا ہے نبی پاک عاشق ہے جس کی نگاہوں کے اندر حیاء ہو یعنی اس کی تریزت کی جاتی ہے تو یار ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا سر سے لے کے پاؤں تک جن کو خالق کائنات نے مصطفیٰ کی تصویر بنایا تھا حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے رات پڑا ہا تھا حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں آپ فرماتی ہیں میں نے بول چال کے اندر جملے سنو ذرا میں نے بول چال کے اندر میں نے گفتگو کرنے کے اندر میں نے چال چلن کے اندر میں نے رنگ روپ کے اندر فاطمہ تزارہ سے بڑھ کے کسی کو حضور کا مشابہ نہیں پایا ہے یا ذرا ایک ذرا تصور کرو ہے جن کا بولنا حضور کی طرح کا تھا آئے 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 جن کا چلنا مصطفیٰ کی طرح کا تھا ذرا تصور کرو ہے وہ جن کا رنگ روپ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی طرح کا تھا اور حضرت عائشہ فرماتے ہیں رات میں پڑا ہا تھا حضرت عائشہ فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ آپ کی تو ملاقات ہوئی ہے بی بی فاطمہ تزارہ سے آپ نے تو دیکھا بھی ہے تو مجھے ذرا ان کے متعلق بتائیں تو صحیح ہے اب جملہ سنو وہ کہتے ہیں میرے والدہ نے مجھے کہا کہتے ہیں فاطمہ تزارہ چودوی چاند کے جو روشنی ہوتی ہے نا چودوی چاند کا جو چاند ہوتا ہے فرمائے اس سے بڑھ کر وہ حسین و جمیل تھی ہیں تو میں کہہ یار مصطفیٰ علیہ السلام کی نسبت حاصل ہو جائے تو پھر یہ جمال حاصل ہوتا ہے اور حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور کو تو اتنا پیار تھا حضور کو تو اتنی محبت ہی حضرت بی بی فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تشریف لانا تو جناب محمد مصطفیٰ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے حضور کا پیار دیکھو یہ مارے معاشرے کے اندر بہت کمی پائی جاتی ہے کہ جناب لڑکی کی پدائش ہو جائے تو جناب چیرہ ذرا مر جا جاتا ہے منڈے کی پدائش ہو جائے تو جناب اس کو بھی مٹھائی پہنچاتے ہیں جہاں تک مٹھائی دینے بھی نہیں چاہیے آپ کو پتہ ہوگا وہ کہتے ہیں پا آجی خوشی کی بات ہے اور یار یہ تو غور کرو ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام اپنی بیٹی سے کتنا پیار کیا کرتے تھے اور میں کہتا ہوں جو بیٹیوں والے ہیں ان کو اپنے پر ناز کرنا چاہیے یہ تو آپ کے لیے بخشش کا سمان ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی تین ہو جس کی دو ہو ایک کا بھی آیا ہے فرمایا وہ اچھی طرح تربیت کرے پھر اس کو بیائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا مجھے بتاؤ یار یہ کہ معمولی بات ہے حضرت عائشہ صدیقہ اب دیکھو کہ بندہ اپنے گھر سے کتنا کچھ سیکھتا ہے اپنی والد کی تربیت سے کتنا کچھ سیکھتا ہے اور پیار دیا کرو یقین کرو یہی پیار کرنے والی ہوتی ہیں لڑکوں کے مقابلے کے اندر نا بیٹیاں زیادہ پیار کرنے والی ہوتی ہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے بیٹے کی شادی ہو جائے وہ تو والدین سے مو بھی بساوقات موڑ لیتا ہے بیٹی بیٹی ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے اس کے اندر ذرا اللہ تعالیٰ نے ایک معبت کا پہلو زیادہ رکھا ہوا ہے اگرچہ مرد کے مقابلے میں وہ کنزر ہوتی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں جب بھی تشریف لانا نا اب معبت دیکھو حضور کتنی فرماتے تھے حضور کھڑے ہوتے تھے نبی پاک اپنی بیٹی کے ہاتھوں پہ بوسا دیتے تھے پھر تاجدارِ انبیاء امام الانبیاء اپنی جگہ پہ اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے تھے مجھے اپنے امام سے بتاؤ یہ جو شریعت کے خلاف چلے امیں جنابی سلام سے ہاتھ کے حقوق ملنے چاہیے مجھے بتاؤ جو عزت حضور نے عورت کو دیا کوئی دے سکتا ہے سارے بولو تو صحیح ہے کوئی دے سکتا ہو کوئی نہیں دے سکتا جو رسول اللہ علیہ السلام نے جو اسلام نے دی ہے اب یہ طرز کس کا تھا یہ جناب محمد مصطفیٰ کا تھا اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضور تشریف لے جاتے تھے اب دیکھنا ذرا اور یار اداعوں کے اندر بھی کتنا کلوز اپ معاملہ تھا کہتے ہیں جب وہ رسول اللہ تشریف لے جاتے تھے بیٹی استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتی تھی کہتے ہیں پھر دیکھو رسول اللہ جب آتے حضرت فاطمہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتی اپنے بابا کے آتھ پہ وہ ساوی دیا کرتی تھی پھر اپنی جگہ پہ بھی بٹھایا کرتی تھی یہ کیا تھا یہ والد کی تربیت ہی ہے یہ گھار کے اندر یہ تربیت جب آتی ہے میں پیچھے دنوں حضرت میرہ علیہ سنت کا بیان سن رہا تھا اللہ تعالی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے یقین کرو اس بابے کی نظر جہان تک جاتی ہے اللہ تعالی ان کو بڑ نظر بری نظروں سے بھی بچائے آئے اور برے لوگوں کے کردار سے بھی بچائے آئے آپ کہتے ہیں کہ مجھے میری بیٹی آکے کہے میرے خاون نے مجھے نکال دیا ہے یہ کر دیا وہ کر دیا ہے تو میں اسے یہ کہوں گا کہ جا کے نہ اپنے خاون کے قدم پکڑ لو ہے چھوٹی بات نہیں ہے جناب ہے میں یہ مارے معاشرے کا اتنا علمیہ بان چکا ہے ہم نے جانا ہے نا جناب جب بیٹی کی طرف ہے تو کیا ہوتا ہے وہ جناب گئے ہاں تکی چند اندھے پانڑے تون دی پیسی آئے تو وہ نال دیا نہیں آکے تونے نہیں یہ کیکت بات ہے حضرت ان چیزوں سے باہر نکلو ہے مجھے بتاؤ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی مقام و مرتبے والی خطون ہو سکتی ہے بولو تو صحیح یار حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر آئی کہتے ہیں کہ جنگ کے اندر مال غنیمت جب آسل ہوا نا تو زور کی بارگاہ کے اندر تشریف لے کے آئی اور آکے عز کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ غلام بھی آئے ہیں لونڈیاں بھی آئی ہیں کوئی ایک آدھی لونڈی دے دو میں آٹا بھی خود گھومتی ہوں گار کے کام کاج بھی خود کرتی ہوں چکی بھی میں خود چلاتی ہوں تو سنو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ تیتیس دفعہ سبحان اللہ پڑھا کر تیتیس دفعہ الحمدللہ پڑھا کر چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر فرمایا یہ ہزار لونڈیوں سے بہتر ہے ہزار لونڈیوں سے بہتر ہے یہ تربیت فرمائی گئی ہے مجھے بتاؤ بیٹی سے پیار ہوتا ہے کہ نہیں اور یار اپنے لیے بھی کچھ چیز پسند کی ہو بیٹی آ کے کہہ دے یہ مجھے دے نہیں ہے اس کو دے دی جاتی ہے کہ نہیں یہ وہ کہنے ہیں یار کڑیاں نے کدی کدی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن دیکھو نبی پاک علیہ السلام کی تربیت کیسی تھی ہے تو دوستان محتشم حضرت بیبی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا بیان کیا جائے اقبال نے جب اپنی محبت کا اظہار کیا اقبال کہتا ہے حضرت مریم ایک نسبت کی وجہ سے عزیز ہیں حضرت مریم وہ ایک نسبت کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی کیا ہے والدہ فرمایا ایک نسبت کی وجہ سے یہ عزیز ہیں فرمایا بیبی فاطمہ تزہرہ دین نسبتوں کی وجہ سے عزیز ہیں یہ اقبال نے لکھا آخری جملے آپ سنو گے دنگ رہا جاؤ گیا ہے اقبال نے لکھا گیا کہتا ہے ایک نسبت کی وجہ سے عزیز ہیں حضرت فاطمہ تزہرہ تین نسبتوں کی وجہ سے فرمایا پہلی نسبت کیا ہے فرمایا بابا کا نام محمد مصطفیٰ ہے امام الانبیاء کی بیٹی ہیں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہیں دوسری نسبت کیا ہے فرمایا ان کے خاون کا نام علی المرتضیٰ ہے شیرِ خدا کی زوجہ ہے جنابِ محمدِ مصطفیٰ کے جلیل القدر غلام اور جلیل القدر صحابی کی زوجہ ہے اور تیسری نسبت کیا ہے آئے آئے فرمایا ایک پتر کا نام حسن ہے ایک پتر کا نام حسین ہے اور اقبال نے جو آخر میں کہا اقبال کہتا ہے اگر مجھے قرآن کے رشتے کی زنجیروں نے نہ روکا ہوتا مصطفیٰ کے فرامین کے اندر ممانیت نہ ہوتی میں نے بی بی پاک کی قبر کا تواف کرنا تھا میں نے ان کی قبر کے ذروں پر سجدہ کرنا تھا کیونکہ مقام اتنا بلند ہے عضبت اتنی بلند ہے اب کوئی اقبال سے پوچھے کہ اتنی محبت کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے اتنے عشق کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے اتنی علفت کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے تو اقبال بھی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ تم نے زور کا فرمان نہیں پڑا کہ فاطمہ کا پیار میرا پیار ہے اور مصطفیٰ کا پیار خدا کا پیار ہے یہ اقبال بیان کر رہا ہے اقبال کہتا ہے اگر مجھے شریعت نے روکانا نہ ہوتا تو میں نے تواف کرنا تھا اور پھر کیا قربان جائیں حضرت بی بی فاطمہ تو زہرہ کے جب حضرت بندہ اس کی رضا پر اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے پھر کیا مقام حاصل ہوتا ہے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ آزمی رحمت اللہ تعالی انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہتے ہیں کہ حضرت سمانِ غنین نبی پاک کی دعوت کی ہے تو رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت فرمائی تو حضور جب چال کے آ رہے تھے نا تو قدموں کو گن رہے تھے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی قدموں کو گن رہے تھے ہیں حضور انہیں فرمایا عثمان یہ کیوں کر رہے ہو آز کرتے ہیں یا رسول اللہ توسی جو آئے ہو میں نے نیت کی تھی مدینے والا جتنے قدم چال کے آئے گا عثمان اتنے غلاموں کو ازاد کرے گا اب یہ دعوت رسول اللہ کی کی گئی حضرت علی المرتضی بھی تھے ہیں تو حضرت علی المتضی نے جب یہ دعوت دیکھی نا آئے تو بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہن لگے وہ میرے دینی بھائی عثمان نے آج دعوت کی ہے اور جتنے قدم زور چال کے آئے تھے اپنے غلاموں کو ازاد کی ہے کاش ہم بھی زور کی ایسی دعوت کریں اب آپ کو پتہ ہے میاں بی بی کے اندر پیار ہو تو بات کو بڑا دل پہ لیا جاتا ہے تو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہنے لگے جاؤ تو سی بھی دعوت دے ہو ساڑے آسنا لو اچھے انتظامات ہو جنگئے ہیں آپ بھی دعوت دے ہیں اب گئے حضرت علی المتضی دعوت دے دن دیسائیڈ ہو گیا جب جناب محمد مصطفی علی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے نا تو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ خلوت کے اندر چلے گئی اور سجدے میں جا کے کیا کہتی ہیں یا اللہ تیرے سونے دی دعوت کی تھی ہے تیرے محبوب کی دعوت کی ہے تیرے محبوب کے محبوب صحابہ کی دعوت کی ہے وہ تشریف لے کر آئے ہیں مولا میرا تجھی پر بروسہ ہے مولا میری لاج رکھ لینا غیب سے مدد فرما دینا یہ کھانے غیب سے آنے چاہیے ہیں یہ عرض کاری ہیں بی بی فاطمہ تو زہرہ یقین کرو یہ تو یہ ہوتا ہے نا بندہ بس وقات لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑا ایسیا سے کارا ہوتا ہے پھر جناب رونے نک آواز نہیں خلوت کے اندر ترلا ڈال کے دیکھو یا اللہ تیرے تی بروسہ ہوئے ہیں یا اللہ تیری پر بروسہ ہے مولا ساڈیلا آج رکھ لینا دیکھو یار وہ کتنا کرم فرمائے گا حضرت فاطمہ تو زہرہ نے یہاں پہ ترلا ڈالا پھر کیا کیا ہنڈیا کو اٹھا کے چلے کے اوپر رکھ دیا بس رکھنا ہی تھا دریائے رحمت جوش کے اندر آیا وہ ہنڈیا جنت کے کھانوں سے بھر گئی جنت کے کھانوں سے ہے حضرت محمد مصطفیٰ صاحبہ کے ساتھ تشریف فرماغ ہیں اور یہ جو میں نے جنت کے الفاظ کی حضور نے اس کی تحید فرمائی صاحبہ اکرام نے جب سب نے کھانا کھا لیا علامہ عبد المصطفیٰ آزمی لکھتے ہیں کہتے ہیں جب ہنڈیا کو دیکھا گیا کھانا اتنے کا اتنا ہی موجود تھا صاحبہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپس میں آپ کو پتہ ہے مزا ہے نا تو بندہ ایک دوسرے کو کہتا ہے یا رج وکرائی لطفہ ہے وکرائی مزا ہے ایک دوسرے کو کہنے لگے سنو رسول اللہ نے کیا کہا آپ نے فرمایا یہ جو خوشبو آ رہی ہے یہ جو لذت آ رہی ہے فرمایا یہ کوئی دنیا کا کھانا نہیں یہ فاطمہ نے جو ترلہ ڈالا تھا اللہ ڈالا نے جنت سے کھانوں کو بھیجا ہے اب جب یہ بات ہو گئی ہے تو حضرت فاطمہ تو ظہرہ پھر خلوت میں گئی یا اللہ تو تو جانتا ہے فاطمہ کے پاس کیا ہے تو میرے مولا عثمان کے پاس تو تھا اس نے ازاد کیے ہیں اب دیکھو انہوں نے غلام ازاد کیے لیکن بی بی فاطمہ تو ظہرہ نے کیا مانگا مولا تو سب کچھ کر سکتا ہے تو اپنے محبوب کی امت کے جو گناہ گار ہیں ان کو دوزک سے ازاد فرما دیا بس اتنا ترلہ ڈالا ہے تو جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جبریل آئے اور آ کے عز کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ فاطمہ نے جو دعا مانگی تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے آپ جتنے قدم چال کے آئے ہیں اس پہ تو سبان اللہ بنتی ہے آپ جتنے قدم چال کے آئے ہیں ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے ایک ہزار لوگوں کو جہنم کی آگسی ازادیت آفرما دی ایک ہزار لوگوں کو ہے تو دوستو یہ مقام ایسی آسلی ہوتا ہے